ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناسوین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز بیرہم کرونا نے مزید اکیاسی زندگیاں نگل لیں گزشتہ چاپیس گھنٹوں کے دوران مزید چار ہزار آٹھ سو چھپن مریضوں کا اضافہ ہو گیا حلاکتوں کی مجموعی تعداد چوبیس ہزار پچیاسی تک جا پہنچی افغانستان میں مذاکرات اور سیاسی حل آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے وزیراعظم کہتے ہیں امید ہے کہ پاکستان افغان امن عمل کو آگے بڑھانے اور سیاسی حل کے لیے ہر ممکن کوشش چاری رکھے گا امریکہ نے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی طاقت کے بل پر افغانستان پر مسلط ہو وزیر خارجہ کہتے ہیں یہ کہہ دینا کہ پاکستان نے ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا رکھی ہے درست نہیں ہے ہمیں ادراہ کہ افغانستان ایک لینڈ لوگ ملک ہے ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے روک دیا میڈیکل ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو کرونا وبا کے سبب عوامی مقامات پر جانے سے گریز کرنا چاہیے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے اکیاسی افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چوبیس ہزار پچیاسی ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد دس لاکھ سی ہزار تین سو ساٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار آرٹھ سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ سرسٹھ ہزار چوون سن میں چار لاکھ تین ہزار ناؤ سو چونسٹھ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انچاس ہزار پانس سو بتیس بلوچستان میں اکتیس ہزار دو سو اٹھانوے گلگت بلتستان میں آٹھ ہزار ناؤ سو اکتالیس اسلام آباد میں اکیانوے ہزار چھ سو بہتر جبکہ آزاد کشمیر میں ستائیس ہزار آرٹھ سو ننانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھاسٹھ لاکھ سولہ ہزار ایک سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینسٹھ ہزار چھ سو نوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ناؤ لاکھ بہتر ہزار اٹھانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانس سو تیرہ مریضوں کی حالت تشویش نہ کہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اکیاسی افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہزار پچیاسی ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار دو سو چھپن سن میں چھ ہزار دو سو پچھتر خیبر پختونخواہ میں چار ہزار پانس سو اٹھاسی اسلام آباد میں آٹھ سو بائیس بلوچستان میں تین سو بتیز گلگت بلتستان میں ایک سو اٹھاون اور آزاد کشمیر میں چھ سو چھپن مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات ہیں دونوں ممالک ممابین منفرد باہمی تعاون اور باہمی اعتماد ہے باہمی مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے مزید جانتے ہیں سٹیپورٹ میں وزیراعظم عمران خان سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی جس میں علاقائی مسائل سمیت اغوان آمن عمل سے متعلق بھی باتچیت کی گئی وزیراعظم عمران خان سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی وزیراعظم نے دو طرفہ دفاعی تعاون پر اتمنان کا اظہار کیا ملاقات میں علاقائی مسائل پر بھی بات کی گئی جبکہ وزیراعظم عمران خان نے اغوان آمن عمل پر پاکستان کے نکتہ نظر سے اگہ کیا وزیراعظم نے ترکی کے جنگلات میں آتش زدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا وزیراعظم نے ترکی کے ساتھ مقام ملیق جہتی کا آدھا کرتے ہوئے کہا کہ آفت سے نمٹنے میں ترکی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان منفرد باہمی تعاون اور باہمی اعتماد ہے تمام مسائل بالخصوص مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی مستقل حمایت پر ترکی کے شکر گزار ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اغوانستان میں مذاکرات اور سیاسی حل آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے امید ہے اغوان رہنما آگے بڑھنے کے لیے ہم اہمگی کی اہمیت کو تسلیم کریں گے اغوان رہنما جامع وسیل بنیاد اور جامع سیاسی تصویہ حاصل کریں گے امید ہے کہ پاکستان اغوان امن عمل کو آگے بڑھانے اور سیاسی حل کے لیے ہر ممکن کوشش چاری رکھے گا امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹر نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے مزید افصال جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹرن نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے پینٹاگون کے درجمان جان کربی نے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹرن کے سربرا پاک اور جنرل قمر جاوید باجوا سے ٹیلی فون ایک رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں شخصیات کے درمیان خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور اس تحکام سے متعلق مشترکہ مقاصد کے حصول پر بات چیت ہوئی جان کربی نے بتایا کہ لائٹ آسٹرن نے پاکستان کے آرمی چیف سے خطے میں بہمی مفادات کے حصول کے علاوہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے پر دلچسپی کا اظہار بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر دفاع اور پاک فوج کے سربرا نے پاک امریکہ دفاعی تعلقات میں وسط پر بھی بات چیت کی ترجمان پینٹاگون کا کہنا تھا کہ لائٹ آسٹرن نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون ایک رابطے کے دوران آغانستان کی صورتحال علاقائی سلامتی اور اس تحکام پر بھی بات کی وزیر خواجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ ہم نے بورڈر فاننسنگ اس لیے کی کہ ناپسندیدہ اناثر کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے پچیس سے تیس ہزار لوگ روزانہ بورڈر کروس کرتے ہیں ہمیں تشویش ہے کہ ایسے اناثر داخل نہ ہوں جو حالات خراب کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے آغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آغانستان کے حالات کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آغانستان سے باہر ایک طبقہ تخریب کاری کا کردار ادا کر رہا ہے ہم عالمی اتفاق رائے کا حصہ ہیں ہمارے مقاصد یقصہ ہیں خطے میں کچھ قوتیں آمن کے مخالف کام کر رہی ہیں جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ آغانستان میں تشدد میں اضافے پر ہمیں تشویش ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بازور بازو آغانستان میں مسلط ہو ہم ان کے معاملات میں مداخلت نہیں چاہتے لیکن اچھے ہمسائے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھے اور تیار ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں بھارت گروہ یا افسوسناک تھا عالمی برادری اور سلامتی کانسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا ہم سلامتی کانسل کے ممبر نہیں ہیں لیکن آغانستان کی صورتحال سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا ہے ہم سلامتی کانسل میں اپنا نکتہ نظر پیش کرنا چاہتے تھے پاکستان نے اس زمن میں بھاری قیمت ادا کی ہے اگر خدا نہ خواستہ آغانستان میں حالات مزید خراب ہوتے ہیں بھارت کو ایک ماہ کے لیے سلامتی کانسل کی صدارت کی عارضی ذمہ داری سوپی گئی ہے اسے ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے تھا جبت قسمتی سے اس نے نہیں کیا بھارت کا رویہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور جیسا ہے وزیر خارجو کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور یو اے ای سے ہماری پابندیوں پر نظر سانی کے لیے بات جاری ہے ہم نے ان کے سامنے کرونا کے آداد و شمار رکھے ہیں ہم نے ان سے کہا ہمارے ہاں بھارت جیسی بھیانک صورتحال نہیں ہے ہماری رائے میں کرونا وبا سے مطالقہ پابندیوں کے فیصلے سیاسی نہیں سائنسی بنیادوں پر ہونے چاہیے ہمیں توقع ہے کہ اگلے اجلاس میں وہ پاکستان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پابندیوں کے فیصلے پر نظر سانی کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہیں جن کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے روک دیا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہیں جن کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے روک دیا ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کے وکیل امجد پرویس ایڈوکیٹ نے تین صفات پر مشتمل نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہیں سابق وزیر آزم کی آٹھ جولائی دوہزار اکیس کی میڈیکل ریپورٹ جمع کروائی گئی جس کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے روک دیا ہے ریپورٹ کے مطابق نواز شریف دل، کیڈنی اور شیوگر کی بیماریوں میں مفتلا ہیں ڈاکٹرز نے نواز شریف کو پارکس اور رش والی جگہوں سے جانے سے بھی روک دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف کو کرونا وبا کے سبب عوامی مقامات پر جانے سے گریز کرنا چاہیے نواز شریف کے دل کو بلچ کی سپلائی کم ہو رہی ہے انہیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے اور انہیں لندن میں اپنی صحتگاہ کے قریب ہی رہنا چاہیے ریپورٹ کے مطلب میں ہے کہ نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں اور ان کا علاج لندن میں وہ ڈاکٹر کر رہے ہیں جنہیں ان کی میڈیکل ہسٹری پتا ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ان کی صحت سے مکمل آگاں ہیں لندن میں نواز شریف کا بہترین علاج ہو رہا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد بریکنگ نواز شریف کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں آیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے دی اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی پہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پارڈائز بوشہ ہاں سارا سنہ قادم کاؤکپارو کی نرجز الفکار اکتوبا شکیل تیک ٹی وی پاکستان